کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی صوبائی کا بھی نہ آئی تھی اور سارے صوبے میں مہنگئی کی وجہ سے ٹھکے دار برادری سفر ہو رہے ہیں اس وجہ سے صوبے نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ٹنڈر کا ہڑتال کریں گے تو ٹنڈر کے ہڑتال کی وجہ سے ہم نے آج پریس کانفرنس بھی اس لیے بلائی ہے کہ ہماری آج سے ٹنڈروں کی ہڑتال ہے اور ہم جو ہیں سارے ٹھکے دار متفقہ طور پر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹھکے دار بھی ٹنڈر نہیں ڈالے گا اگر کسی نے ٹنڈر ڈال دیا تو دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا تو اس لیے ہم ابھی اپنے ہمارے سارے جو ادھر ڈیویجنل آفیسر ہیں وہ سارے لوکل ہیں تو ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری برادری وہ خراب نہ کرے جو ٹنڈر لگائے ہیں مہربانی کر کے وہ کینسل کر دیں تو انہوں نے جب ہڑتال کیے تھے تو ہم نے بھی ان کے ساتھ کوابریشن کی ہے ہم اب بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کوابریشن کریں کہ ٹنڈر جو ہیں ٹنڈر نہ لگائیں اور جو ٹنڈر لگائے ہیں وہ کینسل کر دیں باقی ہماری لوکل سیاسی اکابرین سے بھی یہ التجاہ ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے صوبے میں اور سنٹر میں یہ ہماری حمایت کریں کہ ہمارے ریٹیں بہت بڑھ گئیں ہیں اور ہم جو ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سیاسی اکابرین کو خرش کرنے کے لیے ٹنڈر لگا لیتے ہیں نہ اس کا فنڈ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اس لیے ان افسران سے بھی ہماری یہ التجاہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ یہ ٹنڈر ایسے نہ لگائیں اور اگر کسی آفیسر نے یا کسی کنٹریکٹر نے پہلے ہم التجاہ کرتے ہیں اگر کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو مجبوری کے تحت ہم جو ہیں ہر قدم اٹھائیں گے اس لیے آپ لوگ سارے لوگوں سے ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم بہت مجبوری کے تحت ہم نے ہڈتال شروع کی ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے وزیراعالہ کے ساتھ طبائی کا بینہ نے ٹیبل ٹاک کی ہمارے ریٹ نہیں بڑھ رہے تو اس لیے ہم نے یہ کانفرنس بھی اس لیے بلائی ہے کہ ہمارے ڈی ای خان کے سارے جو ٹھکے دار ہیں وہ ایک متحد ہیں اور نہ وہ ٹنڈر ڈالیں گے اور نہ ٹنڈر کریں گے اور ہم نے یہ خاص کر یہ سرکاری افسران کے لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کوپریشن کریں یہ ہمارے مطالبات جو ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس میں جو ہمارے یہ سولہ مطالبات ہیں پہلا مطالبہ ہے ہمارا پرفارمنس بینک گارنٹی اور ایڈیشنل گارنٹی کے مسئلے پر غورغوز اور ان کے خرچے کو ایمار ایس میں شامل کیا جائے نمبر دو شیڈول دوہزاریکیس ایمار ایس مہنگائی کے دس فیصد مطابقت بھی نہیں رکھتا دوبارہ ایمار ایس پر غور کیا جائے اور ہر چھ ماہ بعد نیا شیڈول جاری کیا جائے نمبر تین کیپرا خیبر پفتنخواہ مقدمات کی پھاری فیصے لیتے ہیں اور نتیجہ زفر دیتے ہیں گورنمنٹ ٹھکے داروں سے ہر چیز پر ٹیکس ویڈولڈنگ ٹیکس اور سیلز ٹیکس سترہ پرسنٹ اور معذوروں کے لیے ڈی پی آر ٹیکس ای ایف ایس آئی ای ای او بی آئی ٹیکس کو ایمار ایس میں شامل کیا جائے نمبر پانچ مالکانڈ ڈویزن دوہزار تئیس تک ٹیکس فری زون ہے اس سے ٹیکس وصول نہیں کیا جانا چاہیے جبکہ ٹھکے داروں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور اس کی کٹوٹی کو بند کیا جائے نمبر چھے ٹینڈر جاری کرنے سے پہلے متعلقہ کام کا اے اے فنڈز ٹی ایس اور سائیڈ پی ڈوی ڈی کورٹ کے مطابق ہونا لازمی ہے پی اے پی سی آئی وی پی سی فور میک میں کی ذمہ داری ہے نمبر ساتھ موجودہ جاری کاموں پر مہنگائی کے مطابق انیس سو ستر جیسا پریمیم دیا جائے نمبر آٹھ ٹھکے داروں کا پہلے بائیس فیصد منافع بشمول انکم ٹیکس شیڈول میں شامل تھا جو کہ موجودہ مہنگائی کے مطابق پچیس فیصد ہونا چاہیے تھا جبکہ شیڈول میں الٹا کم کر کے انیس اشاریہ پانچ فیصد کر دیا گیا ہے نمبر نو ٹھکے دار برادری کی سیکیورٹی پر منافع دیا جائے جس طرح پہلے ڈاکھانہ میں جمع ہوتی تھی نمبر دس ای بیڈنگ سسٹم کو ختم کیا جائے اس میں سیکریسی نہیں ہوتی نمبر گیارہ میکمہ بلدیات سبائی حکومت کی سالانہ رینیول فیصد کا حکم نہیں مانتے بلکہ اپنی فیصد وصول کرتے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے نمبر بارہ پری پوالیفیکیشن پچیس کروڑ سے اوپر کے کاموں پر لگایا جائے نیز طریقہ کار ایک ہونا چاہیے نمبر تیرہ موبیلائزیشن ایڈوانس کی کٹوٹی پی سی رولز کے مطابق کی جائے نمبر چودہ کنٹیکٹر پہلے کی طرح فائنل ٹیکس ریجیم میں شامل کیا جائے دوہزار پیس کے مطابق جو ترمیم ہوئی ہے اس کو ہم نہیں مانتے نمبر پندرہ سی سکس لیمٹ کے کاموں پر ایسکیلیشن جاری کی جائے نمبر سولہ ایسکیلیشن کا فرمولہ غلط ہے اس پر دوبارہ غور و غوز کیا جائے نمبر سولہ ایسکیلیشن کا فرمولہ